اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے مدسر اور کشام دیر ہیلپنگ اورنج یوٹیب چینل پر جس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ گیٹ بریف یا بریف اینڈ میچ فائیور کی ایک نئی فیچر آئی ہے یہ کیا ہے اور اس کو آپ کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی کچھ جنہوں پہلے ہی آئی ہے اور لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے پاس یہ پی رہا ہو گئی ہے جہاں پہ آپ گیٹ بریف لکھ رہے ہیں اور پھر آپ اپنا بجٹ ایک ڈال دیتے ہیں ہیں تو اس کا میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ کیا فرق ہے بائیر ریکویسٹ اور گیٹ بریف میں تو آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ گیٹ بریف ہے کیا آپ نے جب جانا ہے اپنی پروفائل پر اپنے گکز پہ لکھ کرنا ہے گکز پہ لک کرنے کے بعد اپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک آپچن آ رہا ہے گیٹ بریف آن یا آف کر دیں اگر آپ آن کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا اگر آپ کرتے ہیں کیوں کیا ہوگا سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ یہ ہے کس کے لیے تو بیسکلی یہ بائیرز کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ہے یہ بائیرز کو ایک اور کسٹمائز اپشن دینے کے لیے ہے تو اگر آپ اپنی پروفائل پر جائیں گے تو آپ ایک اپشن دیکھیں گے جس پہ لکھا ہوگا جہاں کے جیسا کہ آپ اس سکرین پر دیکھ رہے ہیں create a brief یہ دیکھیں یہاں پر زوم کر کے دکھایا آپ کو let's find the right seller create a brief آپ اس پہ کلک کریں گے as a buyer جب آپ اس پہ کلک کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سامنے آپ کے سکرین آگئی جہاں پر کچھ اور چیزیں ہیں tell us about the business آپ کا business کیا ہے آپ کی industry کونسی ہے آپ کا problem کیا ہے جو بھی آپ solve کرنا چاہ رہے ہیں اس میں اور بھی اگر ہم لوگ تھوڑا سا zoom in کر کے دیکھتے ہیں تو category ہے اور اس کے بعد میں logos for example جو بھی ہے up to three logos that fit your style option اگر آپ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس نے کیا select کیا تھا اس نے video photography select کیا تھا depending on آپ کیا select کرتے ہیں آپ کے پاس different option یہاں پہ آ جاتے ہیں یہ کیا کرتا ہے یہ کرتا ہے کہ جب آپ یہ brief ڈالتے ہیں تو یہ specific seller جو qualify کرتے ہیں industry category اور آپ کی requirement کو یہ ان کے پاس جاتی ہے اور وہ پھر آپ کو offer send کر سکتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اور یہ almost یہی چیز buyer request کرتی ہے تو یاد رکھیں کہ buyer request آپ جب ڈالتے ہیں تو آپ صرف category select کرتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ سب کیلئے open ہو جاتی ہے جو buyer request میں جا کر اپنا search کرتے ہیں یا buyer request میں جا کر دیکھتے ہیں مگر match and brief یہ ہے کہ وہ match کرے گا profile جس profile سے آپ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح کی profile تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ almost up work کی طرح ہے جہاں پہ آپ اپنا job پوسٹ کرتے ہیں اور matching profile کو prioritize کیا جاتا ہے almost the same thing یہ ساری ایک ہی چیز ہے جو آپ کو میں نے ابھی بتائیے اچھا پھر نیچے آئیں پھر آپ اپنا budget set کرتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ جی مجھے اتنے budget سے چاہیے اگر آپ as a seller جو میں نے آپ کو تصویر دکھائی تھی اس میں دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ اپنا budget set کرتے ہیں managing multiple offers کیا ہے کہ جب آپ ایک دفعہ brief submit کر دیتے ہیں تو آپ کو ہر submitted offer کے اوپر notification آئے گا any inbox offer will link to the same submitted brief تو آپ کے لئے سانی ہوگی اس کو filter out کرنے کے لئے once you've chosen the preferred offer from the seller the order process will begin اس میں کچھ questions کے answer جو کر دیں ہوئی ہے اس کا benefit کیا اس کا benefit یہ ہے کہ آپ کو زیادہ custom زیادہ qualified sellers ملیں گے difference کیا ہے buyer request brief or match میں مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے جا کر جو ہے اور customized ہو جائے گا کہ جی مجھے level 2 کے لوگ چاہیے level 3 کے top rated چاہیے جو بھی اس طرح کا کوئی چکر ہو جائے گا اور آگے جا کے اور custom ہو جائے گا after submission how soon i expect the offers یہ جیسے ہی آپ سمیٹ کرتے ہیں تو the brief is sent to selected sellers only اور پھر جو sellers آگے سے response کریں گے وہ time vary کرتا ہے تو یہ overall ایک concept ہے get brief کا تو یہ کوئی بہت جو ایکسائٹنگ چیز نہیں ہے آپ کے لئے اگر آپ already کام کر رہے ہیں تو آپ کرتے رہے ہیں all you have to do is go to your profile gig اس کو on کر دیں اور اس کے بعد نے جیسے ہی آپ کو کوئی request آئیں get brief and match کی آپ اس کے پر دیکھ لیں گے whether you want to work on it or not ٹھیک ہے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو نہیں آئی تو آپ question میں پوچھ سکتے ہیں that's it for the video make sure channel کو subscribe کر لیں اور ملتے ہیں آپ کو اگلی video ملتے ہیں